بخم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک فصل ہے رائی جسے مسترڈ بھی کہتے ہیں براسیکہ جونسی جو ہے اس کے بارے میں آج معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کو کاشت کیسے کیا جاتا ہے زمین کی تیاری کیسے کریں کھات کیسے کرتے ہیں برداشت اور اس کی پیداوار کتنی ہے اور اس کے استعمال یہ عزیز دوستو ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آپ کے لئے اس طرح معلوماتی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں یہ عزیز دوستو بات کرتے ہیں رائی پر جو خالص رائی ہے یہ ایک سالانہ تین سے چھ فٹ انچا اور بہت سی شاکھوں والا پودہ ہے اس کے پتے بڑے اور ایک ہی ڈنڈی کے دونوں اطراف میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں پتے کا آخری سرہ کافی بڑا ہوتا ہے نچلے پتے جو ہیں وہ ڈنڈی دار اور دندانہ دار ہوتے ہیں پودے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا پھل دو انچ کتر کا ہوتا ہے ایک جو ڈوڈا ہے اس میں عام طور پر بیج سے چالیس بیج ہوتے ہیں بیج بھورے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں اور نہیت امدگی سے پچکے ہوئے ہوتے ہیں بیج کا جو مزہ ہے وہ کڑوہ اور تیز ہوتا ہے رائی کا پودہ جو ہے یہ سرسوں کے پودے جیسا ہوتا ہے اور سرسوں کے بیج کی مانت جو ہے ان سے بھی تیل نکالا جا سکتا ہے عزیز دوستو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لاغا سکتے ہیں کہ رائی بہت گرم ہوتی ہے اس لئے اس کو پسلی کے درد نمونیاں گنٹیاں اور درد مہدہ وغیرہ میں لیپ کرتے ہیں یا اس کو پلٹس بنا کر بانتے ہیں اس میں جو ہے آپ عزیز دوستو آپ یہ لگا لیں کہ اگر میدہ میں بلغم جمع ہو جائے تو ایک تولہ رائی کو پیس کر گرم پانی میں ملا کر اگر پلاتے رہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ فیدہ حاصل ہوتا ہے تلی بڑھی ہوئی ہو تو اس کے چند روز کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے عزیز دوستو اس کو کاشت کرنے کیا بات کریں گے تو اس کو چھوٹے پر مانے پر سارے پنجاب میں کاشت کیا جا سکتا ہے درمیانی زرخیز زمینوں میں یہ پودا کافی پھلتا پھولتا ہے اور زمین کی تیاری کے لیے آپ نے عزیز دوستو تین چار دفعہ حل سہاگہ چلا کر زمین کو تیار کرنا ہے اور زمین تیار کرنے کے بعد اس کی سطح ہموار کی جاتی ہے تاکہ سارے کھیت میں پانی جو ہے وہ یکسن دیا جا سکے تو خاد کے لحاظ اگر بات کریں تو اس فصل کو عام طور پر خاد زیادہ نہیں دی جا سکتی لیکن اگر آٹھ یا دس ٹان فی ایک اڑکھات گوبر جو کی اچھی طرح گلی سڑی ہو زمین میں ملا دی جائے تو زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے پودا آسانی سے نشنما پاتا ہے اور اگر ہو سکے تو بیجائی کے وقت یا پہلے پانی پر آپ ایک یا دو گٹو نیٹرو فاس کے صرف دے سکتے ہیں یا امونیم سلفیٹ کا بھی ساتھ ایک گٹو دے سکتے ہیں تو اس کو عزیز دوستو دو طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے بزریہ چھٹا کاشت ہوتی ہے دوسرا بزریہ ڈریل کاشت ہوتی ہے تیار شدہ زمین میں آپ نے بزریہ چھٹا ایسے کرنا ہے کہ اس کو چھٹا دینا ہے لیکن یہ اتیاد رکھنی ہے کہ زمین میں وطر کافی مقدار میں موجود ہو اور بعد ازاں اس کو مناسب طریقے سے زمین میں ملا دیا جائے اور عزیز دوستو آپ نے کاشت بزریہ ڈریل کے ذریعے یہ کرنی ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو آپ بزریہ ڈریل ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کے فاصلہ پر لائنوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے اس طریقہ سے بھوائی میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ بیج ایک انچ سے زیادہ گہرہ نہ جائے ورنہ اگاؤ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے اس طریقہ سے جڑی بھوٹیوں کو بھی آپ جو ہے وہ تلف کرنا آسان ہے تو اس کے لئے عزیز دوستو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آسانی سے ہو سکے تو آپ جو ہے اس کو ایک یا دو متوہ گوڑی کر دیں تو اس سے یہ فاصل اور زیادہ پھیلتی پھولتی ہے جو رائے خالص رائے کی فاصل ہے جو کینولا ہے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہ تقریباً تیس مند سے اوپر اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کم ایوریج والی فاصل ہے لیکن پرانے وقتوں میں شروع سے یہی چلی آرہی ہے خالص اور آپ آشی کی بات کریں دوستو یہ عام طور پر بارانی فاصل ہے اگر اس کو آپ آشی والی علاقے میں کاشت کیا جائے تو یہ دو یہ تین پانی دیے جاتے ہیں اور یہ جو فاصل ہے یہ مارچ اپریل کے مہینے میں یہ پاک کر تیار ہو جاتی ہے اور اسے برداشت کر لی جاتا ہے اور اس کی جو کاشت ہے وہ عزیز دوستو آپ پندرہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر کے درمیان کر سکتے ہیں اور اس کی پیداوار کی بات کریں تو یہ چھے سے دس مند کے درمیان آسانی سے جو ہے یہ حاصل کی جا سکتی ہے جو خالص رائے کی فاصل ہے جبکہ جو کینالہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ تیس مند تک بھی زیادہ اس سے ایوریج جاتی ہے تو عزیز دوستو یہ ایک بہت ہی اچھی اور منافع باکش فاصل ہے جو آپ کاشت کر سکتے ہیں اس کے جو تیل ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اور یہ جو فاصل ہے یہ آپ کے لیے بہت فیدہ مند ہے تو یہ عزیز دوستو آج کی ویڈیو تھی جو آپ کے لیے شیئر کی اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو آپ لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور یہ معلوماتی ویڈیو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیدہ حاصل کر سکیں تو عزیز دوستو جب یہ پکر تیار ہو جائے تو آپ یہ گندم کی تھریشر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو بردائش کر سکتے ہیں اس کے دانے نکال سکتے ہیں